السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مظیمے ہوں گے دوستو ایک بار پھر لیٹریچر مارسلز میں آپ لوگ کا ویلکم دوستو آج ہم ایک پلے کی سمری کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ڈاکٹر فوسٹس اور یہ لکھا ہے کرسٹوفر مارلو نے چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کہتے ہیں یہ جو پلے ہے The Tragical History of the Life and Death of ڈاکٹر فوسٹس جسے ہم عام طور پر ڈاکٹر فوسٹس کہتے ہیں یہ ایک الیزابیتن تریجیڈی ہے اور اسے لکھا ہے کرسٹوفر مارلو نے دوستو یہ جو پلے ہے یہ بیس ہے جرمن سٹوریز پر جس میں ہمارے پاس ایک ٹائٹل کیریکٹر ہے جس کا نام فوسٹ ہے یہ پلے لکھا گیا تھا 1589 یہ اور 1592 کے بیچ میں دوستو شاید یہ پلے پرفارم ہوا تھا 1592 کے بیچ میں کہیں پہ اور جو مارلو کی ڈیس تھی وہ یہ تھی 1593 میں دوستو اس میں ہمارے پاس 5 ایکٹ ہے اور یہ جو پلے ہے یہ دو بار پبلش ہوا تھا مختلف پرزن میں پبلش ہوا تھا اور پبلش ہوا تھا جیکوبین ایرہ میں مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سالوں کے بعد چلیں اب تھوڑا کیریکٹرز کی طرف بڑھ دے کہ اس میں کون کون سے کیریکٹرز ہیں دوستو اس میں ہمارے پاس پہلا کیریکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر فوسٹس کا ہے جس نے کیا کیا تھا نالج کے بدلے میں اپنی جو سول تھی اپنی جو روح تھی وہ کیا کر دی تھی شیطان کو بیجتی تھی دوسرا ہمارے پاس جو ہے ویلڈز اینڈ کورنیلیس ویلڈز اینڈ کورنیلیس جو ہے یہ دو سکولرز ہیں اور یہ کیا ہے یہ دوکر فوسٹس کے دوست ہوتے ہیں جو ہوتے کیا کرتے ہیں بلیک میجک کے بارے میں بتاتے ہیں ڈاکٹر فوسٹس کو اور انہیں اپنی کتابیں دیتے ہیں سپیل وغیرہ بھی سکھاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے میفیسٹو فیلس دوستو میفیسٹو فیلس جو ہے یہ وہ ڈیول ہے جو لوسیفر اسے دیتا ہے کانٹریکٹ شائن ہونے کے بعد اور یہ کیا کرتا ہے سارا جو ٹائم ہے وہ فوسٹس کے ساتھ ہی رہتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس لوسیفر ہے جو ہمارے پاس ڈیول ہے جو یہ کانٹریکٹ کراتا ہے پھر گوڈ اینجل ہے اور ایویل اینجل ہے دوستو گوڈ اینجل جو ہے وہ کیا کرتا ہے فوسٹس کو اس کانٹریکٹ شائننگ سے روکتا ہے اور بار بار اسے کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ توبہ کر لو اور اس چیز کو چھوڑ دو جبکہ ایویل اینجل جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم بلکل ٹھیک جا رہے ہو اپنے کام کو مجھ چھوڑنا اس کے بعد ہمارے پاس ویگنر ہے ویگنر جو ہے وہ ڈاکٹر فوسٹس کا سیکریٹری ہوتا ہے اور بعد میں ڈاکٹر فوسٹس کیا کرتا ہے اپنی جو پیسے ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ویگنر کے لئے چھوڑ دیتا ہے پھر کورس ہے کورس جو ہے یہ ہمارے پاس ایک آواز ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے سین کے بارے میں بتاتی ہے کہ سین میں آگے کیا ہونے والا ہے یا پیچھے کیا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے بلکل یہ ویسی ہے جیسے گریک فریجیڈیز میں کوئی ایک آواز آتی تھی اور آواز بتا دیتی کہ کیا ہونے والا ہے اور فلا بندہ کیا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ چلے اب دوستو تھوڑا سمری کی طرف بندتے ہیں کہ سمری میں کیا ہے دوستو بیسیکلی یہ جو سٹوری ہے یہ بلیک میزک پر بیسٹ ہے تو اب تھوڑا سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سمری میں کیا ہے ڈاکٹر فوسٹرز اپنے سٹڈی میں بیٹا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کونسا فیلڈ چنے ڈاکٹر فوسٹرز ایک ہونرمن جرمن سکولر ہوتا ہے جو ویٹن برگ میں رہتا ہے جو انسان کی علم کی حد کے خلاف بہت برا بلا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کی علم کی کوئی حد نہیں ہے جبکہ کچھ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس کی کچھ حد ہے اس نے وہ سب کچھ سیکھا جو وہ سیکھ سکتا تھا یا روایتی علم کے مطابق وہ سوچتا تھا کہ وہ یہ سب سیکھ سکتا ہے یہ ساری چیزیں وہ پھر مطمئن نہ کر سکی اب اس نے جادو کا رخ کیا ایک گوڈ انجل اور ایک ایول انجل پہنچے جو ڈاکٹر فوسٹس کے چناؤ کی نمائندگی کر رہے تھے جو ایک کرسچینٹی کا راستہ تھا اور دوسرا جہنم اور بربادی کا پہلے والے نے ڈاکٹر فوسٹس سے کہا کہ یہ جادو کا حصول چھوڑ دو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ جبکہ دوسرے نے اسے لالج دی کہ تم یہ راستہ کیا کرو اختیار کرو اب دو ساتھی جن کا نام ویلڈز اور کورنیلیس تھا انہوں نے کیا کیا ڈاکٹر فوسٹس کو جو کالر جادو تھا اس کی بنیادی چیزیں سکھائی اب اسے بہت خوشی ہوئی اس طاقت کا سوچ کر جو اس کے پاس آنے والی تھی یا جو اس کے پاس ہوگی اور وہ عظیم کارنامے جو وہ ان طاقتوں سے کر پائے گا اس نے شیطان میفیسٹو فیلس کو طلب کیا انہوں نے معایدے کو لکھا جس میں میفیسٹو فیلس لوسیفر کی طرف سے تھا معایدے میں تھا کہ فوسٹس اپنی روح بیٹے گا جس کے بدلے میں اسے چوبیس سال تک طاقت ملے گی جس میں میفیسٹو فیلس اس کا نوکر ہوگا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا اب اس کے بعد ایک مزاہیہ منظر میں ویگنر جو فوسٹس کا نوکر اور اسسسٹن توقع کرتا ہے کچھ جادو چن کر سیکھتا ہے جس کے ذریعے وہ رابن دکلون کو اپنا نوکر بنانے پر عمادہ کرتا ہے معایدے پر دستخط سے پہلے فوسٹس کی کچھ بدگمانیاں تھی لیکن اس نے ساری چیزوں کو ایک طرف رکھا اور میفیسٹو فیلس جو ہے اس کے سامنے جو معایدہ تھا اسے سائن کر لیا میفیسٹو فیلس واپس چلا گیا اور جو فوسٹس ہے اس نے دستخط کر کے اپنی روح بیج تھی وہ بھی اپنے خون سے لکھتے ہوئے یہ لگ ہوم فیوج فلائی مین اس کے ہاتھ پر پھر اس کے بعد نمودار ہوا فوسٹس کو خوف نے جکڑ لیا میفیسٹو فیلس نے اس کا دھیان شیطانوں کے ناچ سے بٹکا دیا فوسٹس نے بیوی کی خواہش کی لیکن میفیسٹو فیلس نے اسے رد کر دیا لیکن اس نے فوسٹس کو ایک نالج سے وڑی ہوئی کتاب دی کچھ وقت گزرا فوسٹس نے میفیسٹو فیلس کو جنت سے محروم کرنے پر برا بلا کہا اگرچہ اس نے بہت سارے عجوبے بھی دیکھے اس نے میفیسٹو فیلس کو عذیت دینے کا بندوست کر رکھا تھا میفیسٹو فیلس کو گوڈ کا ذکر برداشت نہیں تھا اور سارے شیطان اڑ جاتے جب جو فوسٹس تھا وہ شیطان کا ذکر کرتا اب جب میفیسٹو فیلس اڑ گیا تو گوڈ اینجل اور ایول اینجل دوبارہ سے پہنچے گوڈ اینجل نے اسے توبہ کرنے کا کہا جبکہ جو ایول اینجل ہے اس نے اسے اسی شیطانے راستے پر جڑے رہنے کا کہا لوسیفر بیلزیباب اور میفیسٹو فیلس واپس آئے تاکہ فوسٹس کو درا سکے وہ ان سے ڈر بھی گیا اور راضی ہو گیا کہ وہ اب گوڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولے گا یہ اسے سیون ڈیڈلی سن کے مقابلے سے خوش کرتے اور پھر لوسیفر نے فوسٹس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے دوزخ دکھائے گا ہیل دکھائے گا اسے دن رابن ڈا کلاؤن کو فوسٹس کی ایک جادو کی کتاب ملی فوسٹس نے جنتوں کو دریافت کیا ایک کیریوٹ پر سے جسے یہاں پر سینٹ پیٹر کی فیسٹ آنرنگ منائی جانے والی تھی میفیسٹو فیلس اور فوسٹس نے پاپ کا انتظار کیا جو ایک متقبر اور فیصلہ کن طور پر ایک غیر محذب آدمی تھا انہیں نے جادو کے ذریعے سے بہت سارے کرتب دکھائے اور انہیں جادو کی مدد سے اپنا روپ بھی بدلا اور غائب بھی ہوئے جانے سے پہلے قورت واپس آیا تاکہ بتا ہے کہ فوسٹس گھر آ گیا جبکہ اس نے وسیع علم فلکیات اور اس کی قابلیت سے کافی شہرت حاصل کر لی ہے یا مشہور ہو گیا ہے اسی دن رابن ڈاکلون نے جادو سیکھ لیا اور اس نے اپنے دوست ریپ کو متاثر کیا اور بھی فسٹفلس کو طلب کیا جو بولانے پر بلکل بھی خوش نہیں لگ رہا تھا اب چارلز فائف کے دربار میں فوسٹس نے جادو کی مدد سے فریب ایلوجن دکھایا جس سے بادشاہ بہت خوش ہوا اس نے ایک نائٹ جس کا نام بن بولیو تھا اس کی بیزتی کی جب بن بولیو اور اس کے دوست بدلہ لینے کے لیے آئے فوسٹس کے پاس تو فوسٹس اور اس کے شیطان نے کیا کیا اس کے اور شیطان اور اس نے کیا کیا جو نائٹ تھا وہ اور اس کے دوستوں کو زخمی کر دیا اور ظالمانہ طریقے سے انہیں بدل دیا اور ان کے سروں پر سینگ نکل آئے فوسٹس نے ایک گھوڑا پال نے یعنی ہورس کورسر کو بھی کیا کیا بہت زیادہ تنگ کیا اور جب وہ آیا تو فوسٹس نے اس پر ایک خوفناک قسم کی ٹرک کی جو بہت زیادہ ہولناک تھی فوسٹس اس کے بعد بیوک آف وین ہولڈ کی خدمت میں حاضر ہوا اب جو رابن دکلون ہے ہورس کورسر ہے گھوڑا پالنے والا اور اس کے علاوہ جو رابن کا دوست ہے ڈک اور ایک کارٹر جو ہے وہ سب آپس میں مل گئے اور یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے جن کو فوسٹس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی تھی یا یہ تنگ ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اب فیصلہ کیے کہ کیا کریں گے یہ بیوک کے دربار میں جائیں گے اور معاملہ نپٹائیں گے فوسٹس بیوک اور ڈچز کو انٹرٹین کرتا رہا مطلب انہیں خوش کرتا رہا تھوڑی دیر بعد کیا ہوا اچھا جو فوسٹس تھا وہ کیا کر رہا تھا ان کے سامنے جادو کے کرتب دکھا رہا تھا بیوک اور ڈچز کے سامنے اب تھوڑی دیر بعد جو تھا جو رابن ڈا کلون تھا یا کلاؤن تھا اس کی اور جو بدماشوں کی تولی تھی وہ کیا ہو گئے حاضر ہو گئے مطلب یہ اور اس کی جتنے بھی دوستے وہ کیا آگئے وہ واپس سے آگئے پہلے جو فوسٹس تھا وہ ان کے ساتھ جادو کے ساتھ کھیلتا رہا مطلب انہیں کبھی ادھر کرتا کبھی ادھر کرتا پھر ان کو کیا کر دیا ہرا دیا تاکہ بیوک اور ڈچز جو ہیں وہ خوش ہو سکیں فوسٹس کے چوبیس سال بہت تیزی سے گزر رہے تھے ویگنر شاہیکین کو بتاتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ فوسٹس مرنے کے لیے تیار ہے اس نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ یہ سب ویگنر کو چھوڑتا ہے یہاں تک کہ جب موت قریب آئی تو فوسٹس نے وہ دن کھانے پینے اور دعوت اڑانے میں گزار دیا اپنے ساتھ اسکولر کو خوش کرنے کے لیے فوسٹس نے ایک سپیرٹ کو طلب کیا تاکہ وہ ہیلن آف ٹرائی کی شکل لے سکے ہیلن آف ٹرائی جو تھی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اس کی یونان کی تو تاکہ ہیلن آف ٹرائی کی شکل لے سکے بعد میں ایک بڑا آدمی داخل ہوا اور اس نے فوسٹس سے توبہ کرنے کا کہا فوسٹس خوش ہوا غصہ ہونے کی بجائے اور اس نے مفیسٹو فیلس کو حکم دیا کہ ہیلن آف ٹرائی کو اس کے پاس لے جائے جو اس کا پیار بنے اور آنے والے دنوں میں اس کو آرام دے جس پر مفیسٹو فیلس جلدی سے مان گیا بعد میں فوسٹس نے اپنے ساتھی اسکولر کو بتایا کہ وہ جہنمی ہے اور یہ ساری طاقتیں یا جو اسے طاقت ملی ہے یہ اس کی روح کی جو قیمت ہے اس پر اسے ملی ہے جب سب چلے گئے فوسٹس کو چھوڑ کر تو فوسٹس کیا ہوگیا صرف اپنی قسمت کے حال پر رہ گیا مطلب سارے اس کے قسمت کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے کہ جو ہونا ہے دیکھیں گے جیسے ہی وقت قریب آیا مفیسٹو فیلس نے فوسٹس کو تانہ دیا فوسٹس نے مفیسٹو فیلس کو اپنے دوزخی ہونے کا الزام دیا اور شیطان نے خوشی سے اور فخر سے اس کا الزام قبول کر لیا اب پھر اس کے بعد گوڈ انجل اور ایبل انجل پھر سے پہنچے اور گوڈ انجل نے فوسٹس کو چھوڑ دیا کیونکہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا تھا جہنم کا دروازہ فوسٹس کے لئے کھلا جو ایبل انجل تھا اس نے فوسٹس کو تانہ دیا اور جہنم کو ہولناک ذہنی دباؤ کی جگہ کے منظروں کا نام دیا اب گھڑی کی سوئی گیارہ بجے سے لگ گئی مطلب گیارہ بج گئے اور فوسٹس نے آخری بار خود سے خود کلامی کی وہ بھی اپنے چناو پر افسوس کرتے ہوئے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا آجی رات کو شیطان داخل ہوئے جیسی ہی فوسٹس گوڈ اور شیطانوں سے رحم کی بھیک مانگنے لگا شیطان اسے کھینچ کر لے گئے بعد میں اس کے سکالر دوستوں نے اس کے جسم کو ٹکڑوں میں پایا جو شیطان نے ان کے ٹکڑے کر دیئے تھے پھر اس کے بعد قورس دوبارہ سے نمودار ہوا قورس نے اس بات پر زور دیا کہ پاوسٹس جا چکا ہے اس کی عظیم طاقت ضائع ہو گئی ہے قورس نے شائقین کو خبردار کیا کہ اس کے زوال کو یاد رکھے اور یہ سب بھی جو اس کی کہانی میں ہوا جو اس پلے میں ہوا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہئے کس چیز کے لیے کسی بھی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے اسی پر بندے کو کیا کرنا چاہئے اب تو صبر کرنا چاہئے اور شکر نگرنا چاہئے تو دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کرجے گا چاہئے سبسکرائب کردی اور ساتھ این نوٹفیکیشن بیل آئیکن کو کلک کرجے گا تاکہ ان فیچر میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو آپ کے نوٹفیکیشن دار میں مل سکتے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے الاسس انس 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 واشن مائی ویڈیو